بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کا عقیقہ کون کرے گا والد صاحب کی ذمہ داری ہے یعنی جو بچے کا باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے پوری تفصیل پوری جانکریہ آپ کے سامنے رکھوں گا دلیل کے ساتھ سب سے پہلے سمجھ لیجئے مسئلہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کتاب المسائل میں جل نمبر دو سفر نمبر تین سو انتالیس پر موجود ہے اس کے علاوہ ابھی حدیث آگے آنے والی ہے جیسے علاو سنن حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چودہ پر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں جس کے گھر بچہ پیدا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بکری سے یعنی بکرا بکری سے عقیقہ کرے بچے کا یا پھر جو ہے بڑے جانور سے جیسے گائے ہے بھینس ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور جانور جیسے عبل کا لبز آیا ہے حدیث میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ ہے اس سے عقیقہ کرے اس حدیث کو علماء نے دلیل بنا کر یہ پیش کیا ہے کہ بچہ کس کا پیدا ہوا ہے جو خرج کرنے کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر اسلام میں یہ ہے عورت کی ذمہ داری خرج کرنے کی اصل جو بنیاد ہے خرج وغیرہ جو کرنے کی ذمہ داری ہے جو پیسے وغیرہ جمع کرنے کی ذمہ داری ہے یہ عورت پہ نہیں ہے یہ ذمہ داری مرد پہ ہے اسی لئے جو خرج کرنے کی ذمہ داری ہے بچہ پیدا ہے کس کا ہوا ہے گھر میں ہوا ہے باپ کا ہوا ہے ماں کا ہوا ہے تو ماں کی تو ذمہ داری اسلام میں نہیں ہے باپ کی ذمہ داری ہے خرچ کرنے کی لہٰذا دلیل یہ ہے اسی حدیث کو علماء نے بنیاد بنا کر یہ کہا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کا عقیقہ کرے جو اس میں خرچ وغیرہ ہے اس کا انتظام باپ کرے لیکن اگر باپ کے علاوہ کوئی دوسرا کرے تو کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ باپ سے اجازت لے لیں اگر باپ اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بچے کا عقیقہ میں کروں گا نہیں کوئی اور کر لے تب بھی درست ہے کوئی حرج نہیں ہے کیوں جیسے کہ حضرت حسنین ان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانہ ہیں تو ایک نانہ ہونے کے اعتبار سے بھی اپنے نواستوں کا عقیقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہی ہیں اس سے پتا چلا کہ عقیقہ کرنا باپ چاہے تو کر سکتا ہے اچھا ہے باپ کر لے اگر باپ کی اجازت مل جائے تو کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے ہاں اگر باپ منع کرتا ہے کہ میں عقیقہ کروں گا نہیں اب کیا ہوگا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی کر لے آج ایک دماغ میں یہ بیٹھا ہے لوگوں کے ذہن میں بچے کا عقیقہ دادہ خاندان میں ہوگا نانہ خاندان میں اگر نانہ کے نانی گھر والے نانہ گھر والے عقیقہ کریں گے بچے کا عقیقہ نہیں ہوگا غلط ہے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کی دونوں بچے یعنی حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ نانہ خاندان میں ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو اس لئے یہ مسئلہ تو لوگوں کا سراسر غلط ہے اور یہ بھی سمجھنا کہ باپ ہی کرے گا ہوگا کچھ دوسرے کریں گے نہیں ہوگا یہ بھی غلط ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھل کر بیان کیا محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین